آپ نے جو سوال کیا تھا کہ کیسے وہ علامت ہے جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ جن کس ٹیپ کا ہے آوارہ ہے یا عاشق جن ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایک مردہ پھر دھرائیتا ہوں تو ایک علامت ہوتی ہے کہ جب رقیہ پڑھتے ہیں تو اس وقت پر جن جو ہے ایسے دو انگلیاں ادھر دو انگلیاں ادھر وی کی شکل بنا دیتا ہے اور یہ ایسا بلکل اس کو جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان اور جادوگروں کا آپس میں سازباز ہے اور یہ لوگ اپنے وعدہ پورا کر رہے ہیں اور انگوٹھا پیر کا ٹھہرا ہوا رہتا ہے اور ایک ہے کہ انگوٹھا پیر کا حرکت دیتا ہے خیال یہ اٹھا ہوا ہے تو لگے پیر کا انگوٹھا اگر اٹھا ہوا حرکت ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ غیدہ کے ذریعے سے اس کو جادو کروایا گیا ہے اور اگر یہ چاروں بھی انگلیاں ایسے جمع دے اور یہ کھلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ملاب یا بندش بندش کا جادو یعنی مطلب ہے کہ شوہر بیوی کو ایک دوسرے میں کچھ بھی مدان ہے ایسا لگتا ہے دونوں پتھر ہے دونوں کے دوسرے میں شوخ نے اس طرح بان دیتے ہیں اور بالکل جادو بندش کرنا جادو کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے رکاوٹیں دال دیتے ہیں جس کے تو رکاوٹیں آتی ہیں تو جب قرآن پڑتے ہیں تو انگیاں ایسا پھیلا دیتا ہے یہ ایک علامتیں ہوتی ہیں بعض وقت ایسی علامت بن جاتی ہے کہ یہ جیسے یہ ہے یہ ہاتھ یہ درمیان ایک انگلی دوسرے انگلی پر ہوتی ہے اور اسی طرح یہ سکھلیاں بن ہوتا ہے بہت ہی خطرنا اس سے خطرنا کہ کالا جادو جب دعا پڑتے ہیں اور یہ انگلی سیدھا ایسا رکھنے مجھے ایسے اٹھ جاتی ہیں دم تائٹ ایسا لگتا ہے کہ کیسا اٹھا رہا ہوگا ہے آدمی اور مختلف قسم کے حمل کے رکاوٹیں ہوتی ہیں جب یہ ایک علامت ہوتی ہے اور اسی طرح یہ علامت بھی ہوتی مختلف بیماریوں کی یہ علامت ہوتی ہے اور اسی طرح جن کا چھونا اگر یہ انگلی درمیان کی جو انگلی والی ساتھ والی انگلی سے حرکت میں رہتی تو مطلب یہ نکلا کہ جن چھو رہا ہے اس کو اور بہت ہی انگلیاں بہت زیادہ یہ تو ایسے نارمل ہیں لہذا جب بیمار ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے ایسا لگتا ہے اسے پھول بن گیا ہے یعنی کہ ہمزاد یعنی کہ جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا وہ اس کو چھو رہا ہے مکمل طور پر اور بعض اوقات روتا ہے جو مریض ہے اس کا آشو اگر ادھر سے نکر رہا ہے تو اس کا مطلب اکلا کہ بیماریاں دالنے والا ہے اور اگر ادھر سے نکر رہا ہے تو بھت جن ستا رہا ہے تو یہ ایک الگل طریقے ہے اگر ایسا کر رہا ہے مطلب لڑنے کے لیے یعنی مخابلہ کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ اپنے انگلی درمیان میں کرنا مطلب بھوتی دنڈا خسم کا ہے اور اگر وہ ایسے حرکت دی رہا مطلب بھی کہ وہ تابع ہونا چاہ رہا ہے اور اگر وہ اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے حرکت دیتا ہے مطلب بھی وہ عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس طرح سے حسد کا جادو الگ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایک انگلی حرکت دیتا ہے اوپر نیچے حرکت دیتا ہے یعنی مطلب بھی کہ رک جاؤ یعنی میں اوپر والے اللہ تعالی سے ڈر رہا ہوں یعنی مطلب بھی کہ میں سرنڈر ہونے ریڈی ہوں ایسے وقت پر آپ رک جائیں قرآن نہ پڑے پھر اس کو نکلنے کے ساتھ راستہ بتائے کہے پیر کے انگوٹے میں سے تو نکل جا کیونکہ دوسیا سے نکلے گا جاتے آتے آگ کو تکلیف پہنچائے گا یا کان کو یا بعض اوقات اندھا بنا دیتا ہے تو اس وقت سے اس کے نکلنے کے راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے بعض اوقات بعض لنگڑے ہوتے ہیں تو ان کو نکالنا پڑتا ہے اہستہ 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 بعض گنگے ہوتے ہیں تو ان کو لکھوانا پڑتا ہے تو الگ الگ خسم کے تکلیفیں ہوتی ہیں اللہ تعالی حفاظ پرمایا اس کو کہتے ہیں انویزیبل کائنات اسی کائنات جو نظر نہیں آتے ہیں اس کا علم قرآن اور صحیح حدیث میں دیا گیا ہے اور تجربہ کرنے والے مسلسل علاج کرنے کے دوران جانتے ہیں